وَالرَّابِعَةُ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِدَوَانِ سُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْسَلْ بِهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مُتَصِفًا بِالْوَصِفِ الْعُنْوَانِ قَوْلِنَا بِالْدَوَانِ سُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْعَفَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا وَبِالْدَوَانِ لَا شَيْئَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيقِذٍ مَادَامَ نَائِمًا بے گزشتہ سبق میں موجہات میں سے جو بفائق ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور تین بفائق گزرے تھے پہلا ضروریہ مطلقہ دوسرا دائمہ مطلقہ اور تیسرا مشروطہ عامہ ضروریہ مطلقہ کس کو کہتے تھے جس میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ضروری ہو گئی جس محمول کا حکم وہ جو موضوع پر لگایا گیا ہے اس کا ہونا ضروری ہو جب تک ذات موضوع موجود ہے یا محمول کا ثلو موضوع سے ضروری ہو جب تک ذات موضوع موجود ہے جبکہ دائمہ جو ہے اس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے دائمہ ہوگا یا محمول کا ثلب موضوع سے دائمہ ہوگا اور مشروطہ عامہ بھئی جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہوگا جب تک ذات موضوع موصوف ہو وصف عنوانی کے ساتھ بھئی اس میں ایک شرک ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی مادا مکاتبان جیسے کچھ قید آئی تھی اس کے اندر آج ہم چوتھا پڑھیں گے کہتے ہیں وَالرَّابِعَةُ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ اور چوتھا جو ہے بسائف میں سے الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ وہ عُرْفِيَّةُ عَامَّةُ ہے وَهِيَ الَّتِ اور یہ وہ قضیہ ہے حکی مخیحہ جس کے اندر حکم لگایا جائے بِدَوَامِ ثُبُوتِ المحمولِ لِلْموضوع موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم لگایا جائے اور سَلْبِهِ عَنْهُ یا اسے سَلْب کیا جائے مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوضوعِ مُتَصِفًا بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِي جب تک ذات موضوع متصف ہے کس کے ساتھ وصفِ عنوانی کے ساتھ بھئی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ بلکل ایک جیسے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ مشروطہ عامہ جو کل آپ نے پڑا تھا اس میں ضرورت کی قید تھی جبکہ عرفیہ عامہ میں دوام کی قید ہے بھئی اس میں کونسی قید تھی مشروطہ عامہ میں ضرورت کی جیسے کیا تھا وہ کل کاتب متحرک الْعَصَابِعِ بِالْضَرُورَتِ یہ بِالْضَرُورَتِ کی قید تھی مادامہ کاتبا اب جو آئے کا عرفیہ عامہ اس میں ضرورت کی جگہ دوام کی قید ہوگی بھئی دوام کی جیسے کہ قولی نا جیسے کہ ہمارا قول ہے بِالْضَوَانِ کُلُّ قَاتِبِ مُتَحَرِّقُ افابع ہے انگلیوں کو ہلانے والا ہے بِالْضَوَانِ کس طریقے پر دوام کے طریقے پر مادامہ کاتبا جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک اس کے لئے وصف عنوانی ثابت ہے بھئی یہاں موضوع کو ہم نے کس کسا تعبید کیا کُلُّ قَاتِبِ دیکھا یہ ہے وصف موضوع کو جن لفظوں سے تعبید کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے وصف میں کہتا ہم نے الانسان و حیوان تو میں نے یہ موضوع کو انسان کے لفظ سے تعبید کیا یہ ہے وصف عنوانی اور یہاں پر میں نے تعبید کیا کُلُّ قَاتِبِ کُلُّ قَاتِبِ کے لفظ کے ساتھ موضوع کو تعبید کیا تو یہ کیا ہے وصف عنوانی تو جب تک وصف عنوانی ثابت ہے کس کے لئے ذاتِ موضوع کے لئے اس وقت تک دائیماً یہ محمول بھی ثابت ہے کس کے لئے موضوع کے لئے جو رہا سمجھ میں آگئی بھئی ذاتِ موضوع جب تک متصف ہے کس کے ساتھ وصف عنوانی کے ساتھ اس وقت تک محمول ثابت ہے کس کے لئے موضوع کے لئے اور کس طریقے پر دوان کے طریقے پر بھئی تو مشروط عامہ میں کس طریقے پر تھا ضرورت کے طریقے پر ضروری تھا جبکہ یہاں دوان کے قید ہے بھئی یہ تو تھی ایجاب کی مثال بھئی قضیہ موجبہ اب اگلی مثال دے رہے ہیں سالبہ کی وَبِدْدَوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيقِذٍ مَدَامَ نَائِمًا اور دوان کے ساتھ کوئی بھی سونے وال نائم سونے والا مستعقض بیدار کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیدار تو کہتے ہیں وَبِدْدَوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيقِذٍ مَدَامَ نَائِمًا کہ کوئی بھی سونے والا بیدار نہیں ہے دوان کے طریقے پر مَدَامَ نَائِمًا جب تک وہ سویا ہوا جب تک وہ سویا ہوا ہے وہ بیدار نہیں ہے بھئی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ دونوں زد ہیں گوسرے کی بیدار ہونا اور سونا سویا ہوا ہے تو بیدار نہیں ہے بیدار ہے تو سویا ہوا نہیں ہے تو کہتے ہیں لاش کوئی بھی سونے والا وہ بیدار نہیں ہے دوان کے طریقے پر جب تک وہ سویا ہوا ہے جب تک وہ سویا ہوا ہے مانا سمجھ میں آ گیا بھئی اب اس کو عرفیہ عامہ کیوں کہتے ہیں بھئی غرفی عامہ اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو قضیت سالبہ ہے وَبِدْدَوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِذِنْ مَادَامَ نَائِمًا اس کو اگر جہد کے بغیر بھی ذکر کیا جائے دمام کی قید نہ لگائیں لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِذِنْ بِمُسْتَيْقِذِنْ تو اگر اس میں جہد کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی عرف میں یعنی عادت میں عام لوگ اس کا یہی دوام والا معنی سمجھتے ہیں عام لوگ کیا ہیں عرف میں عادت میں عام لوگ بھی اس کا یہی دوام والا معنی سمجھتے ہیں بھئی بے سک آپ ذکر نہ کریں آپ کہتے ہیں بھئی لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِذِنْ کیا معنی کوئی بھی سونے والا بیدار عام لوگ بھی یہی معنی سمجھتے ہیں کہ سونے والا بیدار نہیں جب تک دوام کے ساتھ جب تک وہ سویا ہے تب تک بیدار نہیں ہے بھئی ظاہر سی بات ہے تو عام لوگ بھی چونکہ یہ سالبہ سے اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں اس لئے اس کا نام کیا رکھا گیا عرفیہ عامہ در اس وقت سے اس کو عرفیہ کہتے ہیں بھئی عرفیہ اور عامہ عامہ اس کو کیوں کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ آگے ایک اور موجہہ آ رہا ہے عرفیہ خاصہ یہ اس سے عام ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں عرفیہ عامہ کہتے ہیں عرفیہ عامہ سورت سمجھ میں آگئے جیسے مشروطہ عامہ تھا اس کو عامہ کیوں کہتے تھے کیوں کہ اگر مشروطہ خاصہ آ رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں عام ہے اس لئے اس کو مشروطہ عامہ تو وہ بھی مشروطہ یہ بھی مشروطہ لیکن یہ عام ہے وہ خاص تو اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں وہ آئے گا وہ ہے مشروطہ خاصہ یہاں بھی آیا عرفیہ عامہ ایک اور آگے عرفیہ خاصہ آ رہا ہے تو یہ بھی عرفیہ وہ بھی عرفیہ لیکن اس میں یہ عام ہے اس میں عموم ہے اور وہ خاص ہے تو اس کا نام عرفیہ عامہ رکھا اور اس کا نام عرفیہ خاصہ رکھا بھئی مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا وجہ تسمیہ پتا چل گئی بھئی وَلْخَامِسَتُو اور پانچمہ جو ہے بسائت میں سے الوقتیت المطلقہ وقتیہ مطلقہ ہے بھئی وقتیہ مطلقہ وَحِيَ اللَّتِ اور یہ وہ قضیہ ہے حکیمہ فیہا جس میں حکم لگایا جائے بِضَرُورَتِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا وہی بات 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 بیان ہو رہی ہے بھئی موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے اور نَفِیِ عَنْهُ یا اسے نَفِی کا حکم لگایا جائے فِي وَقْتٍ مُعَيِّنِ مِنْ اَوْقَاتِ الزَّاتِ کسی وقتیں معیین کے اندر من اوقات الزَّاتِ اُس ذات کے اوقات میں سے اُس ذات کے اوقات میں سے کسی کسی معیین وقت کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری ہے اور کسی معیین وقت کے اندر محمول کا ثلق موضوع سے ضروری ہے تو اس میں بھی ثبوت بھی ضروری اور ثلق بھی ضروری لیکن ثبوت ضروری ہے کسی معیین وقت میں اسی طرح ہر وقت نہیں کسی معیین وقت میں اور ثلق بھی ضروری ہے لیکن ہر وقت نہیں بلکہ کسی معیین وقت میں بھی کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں کل قمر المنخصکم بالضرورت وقت حیلولت الارض بینہو وبین الشمس بھائی دیکھئے زمین کے گرد چاند گھونتا ہے اور پھر زمین بھی تقریبا گیند کی معنی چاند بھی گیند کی معنی بول ہیں تو زمین کے گرد چاند گھونتا ہے اور پھر یہ زمین اپنے چاند سمیت سورج کے گرد گھوم رہی ہے چاند زمین کے گرد گھومتا جا رہا ہے اور زمین کس کے گرد گھوم رہی ہے سورج کے گرد گھومتی جا رہی ہے قدیم مناطقہ یہ تو جدید چیز بات بتلا رہا ہوں آپ کو قدیم تو یہ کہتے تھے کہ یہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں حالانکہ چاند تو ٹھیک ہے گھومتا ہے زمین کے گرد لیکن سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین کیا ہے سورج کے گرد گھومتی ہے یہ اب جدید سائنس بتلاتی ہے اور تو یہ چاند جب زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو گھومتے گھومتے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین کے دوسری طرف پہنچا اور زمین سورج اور چاند کے درمیان آگئی زمین کہا آگئی چاند جب گھوم رہا ہے زمین کے گرد تو کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاند دوسری جانت پہنچا تو سورج ایک طرف ہے چاند زمین کے دوسری طرف ہے اور جیسے زمین کی اپنی روشنی نہیں ہے زمین روشنی سورج سے حاصل کرتی ہے سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے سورج ڈوٹتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اسی طرح چاند کی بھی اپنی روشنی نہیں ہے وہ بھی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے تو یہ جو چاند ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہ دراصل اس کے اس حصے پر دن ہوتا ہے اس حصے پر روشنی سورج کی پڑھ رہی ہے اور جو حصہ تاریخ ہے مثلا آدھا روشن ہے جس وقت تو آدھے پر روشنی پڑھ رہی ہے اور آدھا کیا ہے دوسری طرف ہے اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑھ رہی آپ بھی اس کا تجربہ مثلا کر سکتے ہیں اندھیرے کمرے میں ایک طرف سے ٹارچ کی روشنی ڈالیں ٹارچ جلا کر ایک طرف رکھ دیں اس کے سامنے ایک دو گیند رکھ دیں بھئی ایک ذرا بڑا ہو ایک چھوٹا ہو یہ بڑا گیند مثلا زمین ہے یہ چھوٹا گیند جو ہے یہ چاند ہے اور یہ جو ٹارچ ہے یہ فرض کریں سورج ہے تو اب دیکھیں ٹارچ کی روشنی زمین کے ایک حصے پر پڑھ رہی ہے وہ ہے دن اور جس طرف دوسری طرف کیا ہوگا اندھیرہ تو یہ ہے رات بھئی تو چاند اسی طرح گھوم رہا ہے گھومتے گھومتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند دوسری طرف آیا زمین کے اور زمین درمیان میں آگئی تو اس وقت پھر چاند اب دیکھیں ٹارچ اس طرف ہے درمیان میں زمین ہے اور چاند اس طرف ہے تو اب کیا ہوگا چاند پر زمین کا سایا پڑے گا زمین بیچ میں نہ ہو پھر تو چاند کی کسی نہ کسی حصے پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی ہے لیکن جب زمین درمیان میں آگئی اب کیا ہوگا زمین سورج کی روشنی پڑ رہی ہے زمین پر اور پیچھے پر زمین کا سایا جا رہا ہے اور اس طرف آگیا چاند تو چاند کے اوپر زمین کا سایا پڑے گا اس وقت اس حالت کو کہتے ہیں چاند گرہن چاند کو کیا لگ گیا چاند کو گرہن لگ گیا سورج سمجھ میں آگئے تو یہ چاند گرہن کی حقیقت ہے اس طرح چاند پر زمین کا جب سایا پڑتا ہے تو اس وقت چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے یا بعض وقت پھر یہ سایا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو بالکل وہ مرکزی سایا وہ بالکل سیاہ ہوگا وہ چاند پر پڑتا ہے تو پورا واضح پتہ لگتا ہے کہ چاند سیاہ ہوتا جا رہا ہے جتنے جتنے حصے پر جون جون سایا بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک سایا جو مرکزی سایا سے ہٹ کر بھی کچھ سایا سا ہوتا ہے وہ سایا پڑے تو پھر اس میں صرف چاند کی روشنی کم ہوتی ہے کالا لنک ہوتا جبکہ گہرا سایا پڑے تو چاند پر جتنے حصے پر وہ گہرا سایا پڑے گا اتنا چاند ہی کیا ہو جائے گا کالا ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات گہرا ہو جائے گا جیسے دیکھئے اس وقت آپ کمرے میں بیٹھے ہیں کمرے میں بیٹھے ہیں اور سورج کی روشنی اس وقت براہ راست کمرے میں نہیں آ رہی دوپا وہ دور سہن میں ہے لیکن لائٹ نہ جلائیں آپ پھر بھی کمرے میں روشنی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ روشنی پھیل جاتی ہے کچھ سمجھ میں آئی بات تو اسی طرح جو جب یہ روشنی ہے جو پھیلنے کی وجہ سے وہ جو سایا ہے سایا اس میں بھی دو قسمیں کچھ بن جاتی ہیں یہ تو خیر بارال گہری بات آگئی سائنس کی تو ایک سایا جو ہوتا ہے بلکل گہرا ہوتا ہے آپ اپنے سایا پہ بھی کبھی غور کریں سایا پہ تو سایا پر غور کریں تو جو مثلا سورج کی روشنی میں بھی آپ کھڑے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سایا تو خوب سیاہ سا ہوگا خوب گہرا سایا ہوگا آپ کا بھئی گہرا سایا ہوگا نا لیکن یہ جو سایا کے بلکل کنارے کنارے ہوں گے یہ بھی تو اسی طرح تیز ہونے چاہیے ایک طرف روشنی تیز ہو تو دوسری طرف سایا تیز ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے جو کنارے ہیں وہاں سایا مجم ہوتے ہوتے پھر ختم ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بہت معمولی سی چیز ہے چلی یہ خیر کہتی بات آگئی اس کو چھوڑیں بس اتنا سمجھیں سایا بھی کس قسم کا ہوتا ہے جو ایک عائن مرکزی سایا ہے وہ تو گہرا ہوگا اس کے ساتھ بھی کچھ سایا کا حصہ ہوتا ہے لیکن وہاں کچھ روشنی بھی آ جاتی ہے اور کچھ سایا بھی آ جاتا ہے میلی جولیٹ کیفیت سے بن جاتی ہے تو چاند بھی اگر یہ والا سایا پڑے تو صرف چاند کی روشنی کم ہوگی لیکن اگر درمیان والا سایا چاند پر پڑے گا تو چاند کا وہ حصہ جتنے جتنے حصے پر سایا پڑتا چلا جائے گا وہ بالکل تاریخ ہوتا چلا جائے گا بالکل واضح نظر آئے گا آپ کو کہ بھئی چاند کے اوپر ایک سایا حرکت کرتا ہوا جا رہا ہے اور اتنا ہی چاند دکھائی بھی نہیں دیتا جتنے پر سایا پڑ جائے گئی تو یہ ہے چاند گرہن کی حقیقت بھئی تو چاند گرہن کے وقت کیا ہوتا ہے زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں کل قمر منخصفن ہر چاند جو ہے منخصف ہے یعنی اس کو گرہن لگنے والا ہے ہر چاند کو گرہن لگنے والا ہے بزرورتی یقینی طور پر بطیحی طور پر کب بطلایا تھا نا وقتی یا مطلقہ کسی معین وقت کے اندر یہ حکم ہوگا تو ہر چاند کو یقینی طور پر گرہن لگنے والا ہے بھئی کس وقت وقت حیلولت الارضی بینہو وبین الشمسی جس وقت بیش میں آ جائے زمین اس چاند کے درمیان اور سورج کے حیلولت کا معنی کیا بیش میں آنا حائل ہونا جس وقت زمین کیا ہو حائل ہو جائے چاند اور سورج کے درمیان تو اس وقت یقینی طور پر چاند کو گرہن لگنے والا ہے چاند کو گرہن ہوگا معنی سمجھ میں آ گیا بھئی اب دیکھئے یہاں چاند پر گرہن کا حکم لگایا گیا اور کس کیفیت کے ساتھ لگایا گیا ضرورت کے قید کے ساتھ کہ چاند کو گرہن ضرور لگے گا یقینن لگے گا لیکن ہر وقت یا کسی معین وقت میں معین اور وہ کونسا وقت ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی اس کے درمیان میں آ جائے گی یہ تو تھا موجبہ میں کہ چاند کو گرہن ضرور لگے گا بی ثبوت تھا اور صالبہ میں وَلَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفِنْ بِزْضَرُورَتِ وَقْتَ تَرْبِعِ اور کوئی بھی چاند بھئی وہ اس کو گرہن نہیں لگے گا بِزْضَرُورَتِ يَقِينی طور پر بدیہی طور پر وقت تَرْبِعِ کس وقت تَرْبِعَ کے وقت میں تَرْبِعَ کے وقت میں بھئی تَرْبِعَ تَرْبِعَ کی دو حالتیں ہیں ایک تَرْبِعِ اول کہلاتا ہے ایک تَرْبِعِ ثانی کہلاتا ہے دیکھئے مہینے میں آپ چاند کی مختلف کیفیتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ایک حالت ہوتی ہے بلکل مہینے کے ابتداء میں چاند بڑا باریک نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال بھئی کیا کہتے ہیں ہلال یہ جو باریک سا چاند ہوتا ہے تو یہ پہلے دوسرے اور تیسرے دن تک یہ چاند ہلال کہلاتا ہے پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتے بڑھتے آدھا ہوتا ہے اچھا جب یہ تین دن کے بعد بڑھنا شور بڑھ گیا تو اب اس کو پہلے تو کہتے تھے ہلال اب اس کو کہتے ہیں قمر اب کیا کہتے ہیں قمر پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تکے چودھویں رات کو پورا چاند آپ دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بدر بھئی پھر اس کے بعد چاند پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے تقریبا ستائیس کو یہ چھپ جاتا ہے سمجھے مہینے کے آخر میں کیا ہو جاتا ہے پھر بلکل چھپ جاتا ہے ایک دو دن یہ چھپا رہتا ہے پھر اسی طرح ہلال کی صورت میں دکھائی دیتا ہے تو جس وقت ہو چاند پورا توجہ سے سننا جس وقت ہے چاند پورا یاد رکھو اس وقت زمین درمیان میں ہے چاند دوسری طرف سورج دوسری طرف زمین کہاں ہے درمیان میں اور چاند دوسری طرف ہے اور انہی دنوں میں پھر چاند کو گرہن بھی لگتا ہے یہی جن دنوں میں یہ چاند تیرہ چودہ پندرہ جو ہیں یہ انہی آیام میں کیا ہے چاند کو گرہن لگتا ہے کیونکہ اس وقت دیکھئے سورج ہے ایک طرف زمین ہے درمیان میں چاند ہے دوسری طرف جب دوسری طرف ہے اسی وجہ سے سورج کی روشنی پورے پر پڑھ رہی ہے اور آپ کو پورا نظر آ رہے ہیں جس پورے حصے پر روشنی پڑھ رہی ہے وہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے یہ اس وقت پورا دکھائی دیتا ہے اور انہی دنوں میں چاند گرہن بھی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں اس وقت زمین عین بیچ میں آئے گی پھر تو سایہ پڑے گا لیکن عین بیچ میں نہ سوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو تو اب چاند تو آپ کو پورا نظر آ رہا ہے لیکن سایہ نہیں اس پر پڑھا تو گرہن بھی نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے جبکہ چاند جب حلال کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت چاند بیچ میں ہے زمین اور سورج کے بھئی آپ کس وقت چاند نیا چاند کس وقت دیکھتے ہیں ہین سورج غروب ہونے کے بعد دیکھتے ہیں رمضان میں یعید پہ چاند دیکھتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں کس وقت تلاش کرتے ہیں مغرب کے بعد آپ دیکھتے ہیں دیکھو سورج بھی اسی جانب ہے چاند بھی اسی جانب ہے اس وقت چاند زمین اور سورج کے درمیان ہے اور جب سورج اس طرف ہے چاند کے تو چاند اس طرف روشن ہے اور اس زمین کی طرف اس کے روشن نہیں پڑھ رہی اس لئے وہ نظر ہی نہیں آتا وہ حصہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوتا ہے عین درمیان میں نہیں تھوڑا سا ایک طرف معمولی سا ہوتا ہے چنانچہ اس کا ایک کنارہ وہ جو روشن والا سوڑا سا ہمیں نظر آنے لگتا ہے وہی ہلال کی سورج ہوتی ہے سمجھ جائے اور ان دینوں میں پھر اگر عین درمیان میں آ جائے تو پھر سورج گرہن ہوتا ہے چاند کس کے درمیان آ گیا زمین اور سورج کے درمیان آ گیا تو اگر عین درمیان میں آ گیا سورج کے سامنے آ جائے تو پھر سورج کے کچھ حصے کو اپنے پیچھے چھپا لے گا اور کیا ہوگا سورج گرہن ہوگا پھر اس میں بھی وہی دو کیفیت ہیں کبھی تو بالکل اب دیکھو اب چاند کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے پہلے زمین کا سایہ چاند پر تھا اب کیا ہے چاند کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اور سایہ کی میں نے بتایا دو کیفیت ہیں ایک بالکل عین مرکزی سایہ ہے وہ تو بڑا تاریخ ہوتا ہے اگر وہ مرکزی سایہ آپ کے ملک پر آیا تو جتنے حصے سورج کے جتنے حصے پر سورج کا کچھ حصہ بلکل آپ سے چھپ جائے گا سورج سمجھ میں آگئی بلکل چھپ جائے گا وہ مرکزی سایہ آپ پر آگیا سورج جتنے حصہ چاند کے پیچھے ہے اس وقت اتنا چھپ جائے گا اور کبھی وہ سایہ کا باہر والا کنارہ صرف آپ کے علاقے پر آئے گا اس وقت سورج چھپے گا نہیں ہاں اس کی روشنی مدھم ہو جائے گی اس کی روشنی کیا ہو جائے گی مدھم آپ کو دکھائی جائے گی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اچھا تو معلوم ہو سورج گرہن یہ مہینے کی پہلی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن مہینے کے وقت میں ہوتا ہے سورج سمجھ میں آ گئی پھر یہ چاند ہلال سے بڑھتا بڑھتا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب آدھا ہو جائے چاند یہ ہے تربیع کا وقت یہ کونسا وقت ہے تربیع کا وقت ہے اسی طرح پھر چاند پورا ہو جائے گا اور پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آدھا رہ جائے گا جب آدھا رہ جائے یہ تربیع ثانی ہے بھئی وہ تربیع اول تھا جب پہلی مرتبہ بڑھتے بڑھتے آدھا ہوا اور پھر جب کم ہوتے ہوتے پھر آدھا رہ جائے گا تو یہ کیا ہے تربعے اور اس وقت چاند یہ وہ سورج ہے چاند زمین ادھر سامنے ہے تو چاند دراصل یہاں پر ہے زمین اور چاند دونوں سورج کے آمنے سامنے کوئی درمیان میں نہیں ہے نہ زمین دونوں کے درمیان ہے نہ چاند دونوں کے درمیان ہے سورج سمجھ میں آ رہی ہے چاند بھی یہ گیند کی شکل میں زمین بھی یہ گیند کی شکل میں ادھر سے ٹارچ کی روشنی پڑ رہی ہے تو دیکھو چاند کا یہ والا آدھا حصہ کیا ہوگا روشن لیکن اس روشن میں سے آدھا تو پیچھے کی جانب ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا ادھر سے کتنا نظر آئے گا آدھا یعنی آدھے کا بھی آدھا نظر آ رہا ہے گویا آپ کو آدھا چھپا ہوا ہے وہ بھی روشن ہے چاند اس وقت بھی پورا روشن ہے ایک جانب اس کی پوری روشن ہے لیکن آپ کو آدھا دکھائی دے رہی ہے اور آدھا روشن دوسری طرف ہے وہ آپ کو دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں وقت تربیع گویا چاند کا چوتھا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت سورت سمجھ جسے ہم آدھا کہتے ہیں یہ دراصل کتنا ہے چوتھا حصہ اور جسے ہم پورا کہتے ہیں وہ دراصل آدھا چاند ہے آدھا ایک جانب اس کی روشن ہے سورت سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا تربیع کے وقت کبھی بھی چاند گرہن نہیں ہوگا کیونکہ زمین اس وقت ان دونوں کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ دونوں سورت کے آمنے سامنے ہیں سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہ نہیں آئی سمجھ میں آگئی ہے چلی یہ تو خیر سائنس کی باتیں تھی کہتے ہیں وَلَا كَيْا مِنَ الْقَمَرِ لِمُنْفَسِفِينَ بِزْضَرُورَتِ اور چاند کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن لگنے والا نہیں ہے بِزْضَرُورَتِ یقینی طور پر بدیہی طور پر بھئی کس وقت چاند کو گرہن نہیں لگنے والا کہتے ہیں وَقْتَ تَرْبِعِ تربیع کے وقت میں دیکھو ایک معین وقت میں نفی کر دی چاند سے گرہن کی بھئی کہ تربیع کے وقت میں کبھی بھی چاند کو گرہن نہیں لگے گا قطعی طور پر یقینی اور بدیہی طور پر اور جس وقت زمین حائل ہو ان دونوں کے درمیان چاند اور سورج کے درمیان اس وقت چاند کو قطعی طور پر کیا لگے گا گرہن اسی وقت لگے گا بھئی اسی وقت لگے گا اچھا بھئی یہ تھا وقتیہ متلقہ بھئی اس کو وقتیہ متلقہ کیوں کہتے ہیں وجہ تسمیہ کیا ہے بھئی وقتیہ وہ تو نام سے پتا چال گیا کہ اس میں ایک وقت معین کی قید ہوتی ہے کس کی قید ہوتی ہے وقت معین کی قید ہے یہ ہے وہ اس لئے وقتیہ اور متلقہ اس کو کیوں کہتے ہیں متلقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے آگے آئیں گے باز پزیے ان میں لا دوام کی قید ہوگی کہ دائمہ نہیں کونسی قید ہوگی لا دوام کی اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے اور ان میں قید ہوگی بھئی تو اس لئے اس کو متلقہ کہا تو یہ ہے وقتیہ متلقہ وقتیہ اس لئے کیونکہ اس میں وقت معین کی قید ہے اور متلقہ اس لئے کیونکہ اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے یہ متلقہ ہے اور چھٹا جو ہے بسائت میں سے وہ متلقہ ہے اور یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم لگایا جائے بضرورت ثبوت المحمول للموضوع محمول موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا او نفی ہی عنہ یا اس سے نفی کا فی وقت غیر معین من اوقات ذات کسی غیر معین وقت کے اندر من اوقات ذات اس ذات کے اوقات میں سے اس ذات کے اوقات میں سے کسی غیر معین وقت میں محمول کا ثبوت موضوع کی لئے ضروری ہوگا اسی طرح کسی غیر معین وقت کے اندر محمول کی نقی موضوع سے ضروری ہوگی سوجہ ہے سبق کی طرح محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری ہوگا کسی غیر معین وقت میں اور اسی طرح محمول کی نقی موضوع سے ضروری ہوگی جیسے غیر معین وقت کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں کل متنفیس کا معنی ہے سانس لینے والا نفس کس کو کہتے ہیں سانس ایک ہے نفس جس میں فا ساکن ہے وہ ذات کو کہتے ہیں اور ایک ہے نفس فا پر فتحہ ہو تو یہ کس کو کہتے ہیں سانس کو تو متنفیس کا کیا معنی سانس لینے والا کہتے ہیں بھئی کل حیوان متنفیسن بزضرورتی ہر حیوان سانس لینے والا ہے بزضرورتی قطعی طور پر یقینی طور پر وقتما کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی کسی نہ کسی وقت میں وہ سانس لینے والا ہے یقینی طور پر بھئی لیکھئے ہم سانس لیتے ہیں یہ جو آپ سانس لیتے ہیں سانس ہوا آپ اندر کو کھینچتے ہیں بھئی یہ ہے سانس لینا یہ ہم کیا کر رہے ہیں سانس لے پھر دوبارہ کیا کریں گے ہم اس یہ جو ہوا سینے میں لے گئے اسی ہوا کو باہر نکالیں گے یہ ہم اس وقت اب سانس نہیں لے رہے ہیں یہ تو ہم وہ ہوا اسی کو خارج کر رہے ہیں تو یہ جو ہم ہوا اندر کھینچ رہے ہیں یہ سانس لے رہے ہیں اور جس وقت باہر نکال رہے ہیں اس وقت سانس اس وقت سانس لے رہے ہیں یا اسی کو باہر نکال رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں تو سانس جس وقت ہم ہوا کو کھینچ رہے ہیں فیپڑوں میں لے کر جا رہے ہیں یہ ہے سانس لینا اور پھر اس کو نکال رہے ہیں تو اس وقت سانس نہیں لے رہے ہیں پھر جب اس کو نکال لیں گے پھر سانس کھینچیں گے اندر پھر اس کو نکال لیں گے پھر سانس کھینچیں گے پھر اس کو نکال لیں گے سورت سمجھ میں آگئے بھئی جب ہوا کو کھینچ کر ٹھپڑوں میں لے جا رہے ہیں یہ ہے سانس لینا اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں اور جس وقت اس کو خارج کر رہے ہیں اس وقت سانس نہیں لے رہے سورت سمجھ میں آگئی تو ہم سانس لیتے ہیں کسی وقت میں اور کسی وقت میں ہم سانس نہیں لیتے سورت سمجھ میں آرہی ہیں کسی وقت سانس لے رہے ہیں کسی وقت نہیں لے رہے کچھ لمحوں کے لئے سانس کھینچا سانس لیا پھر رکے سانس کو نکالا سانس پھر نہیں لے رہے پھر وہ سانس لیا تو یہ اسی طرح چلتا ہے سلسلہ بھئی سانس لے رہے پھر نہیں لے رہے پھر لے رہے سانس پھر نہیں لے رہے تو یہ معنی ہے کل حیوان متنفس بزرورت وقت ہر حیوان سانس لینے والا ہے قطعی طور پر یقینی طور پر بدیہی طور پر جو بھی ترجمہ آپ کر لیں بدیہی طور پر وقت اما کسی وقت کسی نہ کسی وقت میں یا کسی غیر معین وقت میں اسی کو اب آگے کیا ہے وَلَّا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِمُتَنَفِسٍ بِزْضَرُورَتِ وَقْتَمَّا اور حجر میں سے کوئی بھی وہ سانس لینے والا نہیں ہے بِزْضَرُورَتِ یقینی طور پر بدیہی طور پر وَقْتَمَّا کسی نہ کسی وقت میں تو حجر سے سانس لینے کی نفی کی قطعی طور پر لیکن کسی معین وقت میں یا غیر معین وقت میں غیر معین وقت میں وَقْتَمَّا کسی بھی کسی وقت بھئی کسی نہ کسی وقت تو یہ ہے منتشرہ مطلقہ منتشرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں معین وقت کی قید نہیں ہے بلکہ کس کی قید غیر معین وقت میں تو غیر معین وقت میں تو محمول کا جو ثبوت تھا موضوع کے لئے کس کا محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لئے وہ ضروری تھا لیکن جب وقت امہ کہا تو وہ جو محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری تھا وہ منتشر ہو گیا اوقات غیر معینہ میں کس میں منتشر ہو گیا پھیل گیا بھئی کیا ہو گیا پھیل گیا اوقات غیر معینہ کے اندر بھئی اگر وقت معین ہوتا تو اسی وقت ثبوت ضروری ہوتا اسی وقت نفی بھی ضروری ہوتی لیکن یہ تو کس کس کی قید لگا دی ہے انہوں نے غیر معین وقت کی تو غیر معین وقتوں کے اندر وہ ثبوت محمول کا موضوع کے لئے ضروری ہوا تو یہ ثبوت محمول جو ہے موضوع کے لئے یہ منتشر ہو گیا اوقات غیر معینہ کے اندر بھئی سمجھ میں آیا بھئی منتشر ہونے کا کیا معنی ہے پھیل جانا بھئی بکھر جانا صورت سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی وجہ سے اس کو منتشرہ کہتے ہیں کہ محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لئے اس کا ضروری ہونا وہ منتشر ہو گیا اوقات غیر معینہ میں اور مطلقہ اس کو کیوں کہتے ہیں مطلقہ اس لئے جیسے اوپر والے میں وجہ ذکر ہوئی تھی کہ اس میں لا دوان کی قید نہیں اسی طرح اس کے اندر بھی لا دوان کی قید نہیں ہے آگے آئے گی قسم جس میں لا دوان کی قید ہوگی بھئی لیکن اس کے اندر لا دوان کی قید نہیں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ کہتے ہیں بھئی صورت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی سمجھ میں آگئی بھئی بھئی ایک عرفیہ عامہ ایک وقتیہ مطلقہ اور ایک منتشرہ مطلقہ بھئی عرفیہ عامہ بھئی جس کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لئے دائیمن ہو جب تک وہ موصوف ہے کس کے ساتھ وضف گنوانی کے ساتھ اور اسی طرح نفی بھی ضروری ہے جب تک وہ موصوف ہے کس کے ساتھ وضف گنوانی کے ساتھ اور وقتیہ مطلقہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری ہو کسی معین وقت کے اندر اور اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو کسی معین وقت کے اندر بھئی وہی موجبہ اور سالبہ دونوں کو میں الگ الگ ذکر کر رہا ہوں محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری ہو کسی معین وقت میں اور اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو کسی معین وقت میں یہ ہے وقتیہ مطلقہ اور ایک ہے منتشرہ مطلقہ کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ضروری ہو کسی غیر معین وقت میں اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو کسی غیر معین وقت میں بھئی بات سمجھ میں آگئی کوئی مشکل تو نہیں بس جب قید بدلیں گے اس کے مطابق قضیہ بدل جائے گا بددوان کی قید لگا دو تو وہ کوئی اور صورت بن جائے گی آپ پھر دیکھیں کون سوالا یہ بن گیا ہے بھی ضرورت کو اٹھا دیں بھی دوام لگا دیں وقتاً ماں بھئی وقتاً نکرہ آیا اور کبھی تو اور نکرہ غیر معین ذات کے لئے آتا ہے نکرہ کس پہ دلالت کرتا ہے بھئی میں کہتا ہوں رجل معلوم معلوم ہوا کوئی غیر معین آدمی ہے اور جب میں کہوں گا ار رجلو تو معلوم ہوا کوئی متعین آدمی ہے تو یہاں وقتاً نکرہ آیا اور اس نکرہ کی صفت کبھی ماں لائی جاتی ہے ماں اور یہ بھی نکرہ ہے تو اس کے اس نکرہ میں جو ابحام تھا اس کی تاقید کے طور پر لائے جاتا ہے بھئی وقتاً کسی وقت وقتاً ماں کسی بھی وقت تو اس کے ابحام کو میں یہ تاقید پیدا کر دیتا ہے یا یوں کہ اس میں اور ابحام پیدا کر دیتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ وقتاً موقوف ہے نکرہ ہے اور ماں اس کی صفت ہے بھئی